کوئی بیسیک ایک فنگر سپنر تھے جو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن مجھے جب اسے دیکھا تو مجھے لگا نہیں کہ اس سکل کے ساتھ وہ کوئی ڈیفرنس ڈال سکتے ہیں یا کوئی اس لیول کے اوپر انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی امپیکٹ ڈال سکتے ہیں تو پھر میں نے اس کو کہا کہ یہ سے مزا نہیں آیا کچھ ڈیفرنٹ کرو یہ رس سپن کر کے دکھاؤ جو چائنا مین کہتے ہیں تو جب اس نے کراہی دس بارہ بولے میں نے اس کی دیکھی تو مجھے وہ لگا ایک چیز آپ کو نا ایک سٹرائک کرتی ہے کہ ییس کیونکہ ایسے بولر جو ہے وہ دنیا میں بہت کام ہیں چاند بولر ہیں ایک انڈیا کے پاس ہے اور ایک شمسید سعود افریقہ کے پاس ہے ایک افغانستان کا بولر ہے ظاہر تو بہت کم ایسے بولرز ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو جو وائٹ بول کرکٹ ہے اس کے اگر آپ بیسٹ ٹین بولرز دیکھیں تو اس میں صرف ایک فاس بولر ہے باقی سارے کے سارے رس پنر تو پاکستان بھی جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اب پچھلے دنوں میں نے آپ کو چیئر میں ریلینز راجہ کی بھی بات سنی کہ ہمیں آؤٹ آف باکس تھوڑا جانا پڑے گا ہم ٹپیکل کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں کرکٹنگ شارٹ جو ہیں وہ بھی انویشن نہیں کرتے اور مسٹری بولرز اور رسٹ سپنرز ہمیں ڈویلپ کرنا چاہیے تو یہ ایک لڑکا ایسا ہے پھر آپ دیکھیں کہ دیٹھ سال کی اس کی جنرنی ہے بچہ جو مجھے تو اس کے اوپر بلیو تھا اس کے اوپر پھر ویک بڑا تھا پھر آپ کو بتا ہے پاکستان میں جو ٹریننگ کا کونسپ نہیں ہے ڈائیٹ کا کونسپ نہیں ہے it was like very weak تو پھر اس کے ساتھ جو پلان بنایا وہ بچارے کے ساتھ بھی بڑی ٹائم ٹاف ٹائم گزرتا ہے کیونکہ وہ بغیر پکچر کھینچے وہ کھانا بھی نہیں کہا سکتا اگر اس نے ٹرینر کو بیجن ہے پھر اس طرح کی انٹینسیو ٹریننگ جب لگا کہ یہ تھوڑا سا گروم ہو رہا ہے تو ہم اسے پی ایس ایل میں اپنے ساتھ رکھا تھا کہ وہاں دیکھے کہ ایک پروفیشنل پلیئر وہ کس طرح سے سوتے ہیں کھاتے کیا ہیں کس طرح ٹریننگ کرتے ہیں مائنسیٹ کیا ہے وہاں مجھے ایک دن جب میں اسے بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ راشد خان بیٹھے ہو تو یہ ایک ہمارا میچ چل رہا تھا پریکٹس میچ اپس نے بالنگ کی تو مجھے راشد خان نے کہا کہ آگر بھائی مارک مائی ورڈ دس بوائی گل بی نمبر ون بالر فر پاکستان ٹیم ان تری ایرس ٹائم وہاں مجھے اور حوصلہ شکر ہے آدم میں تو اپنی ایک نظر سے دیکھ رہا ہوں میں کہتا ہوں لوگ کہتا ہوں تو فاس بالر سے تمہیں کیا پتا کی ہے چوائن آمن کیا ہوتی ہے لیکن جب اس نے کہا تو حوصلہ اور بڑا اس کو بلا کے کہا کہ اس کو کہو تاکہ اس کو پتا چلنا چاہیے کس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے مجھے اس چیز کو کہا اس لیے بڑا میں چیزوں کے لیے ایکسائٹڈ ہوتا ہوں کہ مجھے بھی سسٹم سے باہر سے میں اچانک کہا گیا تھا اور مجھے کسی نے ایک دن کہا تھا وسیم حسن راجہ نے کہ تم دو سال کے اندر اندر پاکستان ٹیم میں پہنچ سکتے ہو ہم انڈر نائنٹین ورڈ کپ کے ساتھ گیا تھے اسٹریلیا تو میں واقعی آٹھ مہینے میں واپس اسٹریلیا چلا گیا تو ایک تو آپ کا سسٹم ہوتا ہے اور جو سسٹم میں باہر لوگ ہیں آپ کا سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس میں نہ کوئی پڑا لکھا بچہ کنٹینیو کر سکتا ہے نہ کوئی کام کرنے والا کیونکہ آپ کی ایڈنٹیفکیشن تو انڈر نائنٹین میں ہوتی ہے اور انڈر نائنٹین آپ میٹل آگز ہے دو دھائی مہینے کا ٹورنمنٹ کرا دیتے ہیں جو پڑا لکھا بچہ ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے جو کام کرتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے تو کیا کیا کہ میں تو تھگ گیا ہوں کہ اس کو ٹھیک کر لیں سیڈیڈے سنڈے ساتھ آٹھ مہینے کا سیزن آپ کرائیں جس میں پڑے لکھے بچے کام کرنے والے اور یہ جو فارق بچے جو ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں کریگر کیے سب کو موقع ملے گا سارے ملکے اس کے اوپر پر چلیں گے پھر اس کو ہم نے جب پھر حوصلہ ہو اگر نہیں یہ ہے جس کے اوپر ہمیں بزید فوکس کرنا چاہیے پھر اس کے ہم نے ویڈیوز ان سے شیئر کی تو ایکسائٹڈ ہوئے ہیں کیونکہ اس طرح کے باللس کو ہر ٹیم کو چاہیے تو وہ جب گئے ہیں تو ہم بھی نروس ہوتے ہیں اس طرح کہ آپ کام کرتے ہیں تو پھر کھیلتا کوئی ہے تو گالیاں کوئی کھاتے ہیں ٹھیک ہے اب کھیل رہا ہوتا ہے جہاں بھی ہمارے بنی ہوتی ہوتی کر دے کچھ پرفارم کر دے اس نے جب نیٹس میں گیا میکسول کو اس نے بالنگ کی اس نے تین چار دفعہ اٹ کیا تو اسی دیوڈ اسیم کے کوچ ہیں تو اس سے جب بات ہوئے کہ کیا فیڈبی آئے گا وہ کہتے ہیں کہ he's amazing he's got everything اور پھر اس دو تین اس نے پریکٹس میچز بھی کھیل لیا تو they are dating him really high میکسول یہ کہتا ہے کہ مجھے تین بھی سپنر کھلانے پڑ گئے میں نے اس کو کھلانے کھلانے تو یہ بہت بڑی ایک achievement ہے کیونکہ ہم مانتے کم ہیں جب تک کوئی وہاں جا کے کچھ حارث کی ذرا نہ کر دے ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ تمہیں یہ کمی ہے تمہیں وہ کمی ہے فورق صرف کتنا ہے کہ جو system اچھے system ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ آتا وہ کہتے ہیں let's do it وہ یہ نہیں کرتے کہ میری مرضی سے تو کھیل لے گا میری مرضی سے بالنگ کرائے گا میری مرضی سے زندگی گزارے گا تو بہت سارا ٹیلنٹ بہت ساری چیزیں ہم slaves بنا کے رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو لیکن یہ ہمیں خوشی ہے کہ اس کو platform ملا ہے اگر وہاں perform کیا تو پھر دنیا میں اس کا نام ہے